الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آج میں نے دو تین ڈیزائن آور بنائے ہیں تو میں نے کہا ضرور اپنی بہنوں اور اپنے ویورز کے ساتھ ان کو شیئر کروں جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ میرا کام ہے آپ کو سیمپل سے سیمپل اور پیارے سے پیارے ڈیزائن دکھانا یہ ڈیزائن دیکھیں یہ بالکل سیمپل ہے گول گلہ تٹ کیا یہ دیکھیں یہ گول گلہ پہلے میں نے الگ بنایا ہے پھر ایک ہاف انچ چوڑی شموز کی پٹی لی ہے اور اس کو اس کے اوپر مغزی کی طرح لگا دی ہے یہ الگ لگایا ہے اور شولڈر کے سینٹر سے ایک کٹ لگایا ہے ہم نے تقریبا نو دس انچ کا کٹ لگایا ہے کٹ لگا کے تو اس کے اوپر بیچ اپی لگ پیسٹ کر کے تو شموز کی پٹی لگا لی ہے اور اس کے اندر والی سائیڈ پہ ڈبل کپڑا لگا کے اس کو بند کر لی ہے مکمل بند کر لی ہے اور یہ تیرے کے اندر آگئے ہیں اب اس کے اوپر بیڈز ڈسلز کچھ بھی آپ لگا سکتی ہیں اور یہ پیاری سی لک آ جائے گی آپ کے گول گلے پہ ہی اور بنانا بھی منٹوں میں آپ بنا سکتی ہیں اس کو بہت ایزی ہے اور یہ اس کے گہرے ہیں گہرے اور چاک پہ میں نے یہ شموز کی ہی یہ دیکھیں فیشن پٹی لگائی ہے سائیڈوں پہ تھوڑی کم لگائی ہے اور گھیرے پہ تھوڑی زیادہ لگائی ہے پہ بھی یہ فیشن پٹی لگا دیئے جی یہ سیکنڈ ڈیزائن ہے ہمارا یہ ڈیزائن میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ میرے پاس اس سوٹ کی لیندھ تھی 37 انچز تھا اور میں نے اس کو تیار کرنا تھا 43 انچ یعنی کہ یہ 6 انچ کا فرق تھا تو یہ میں نے پھر اس طرح کیا کہ اس کی ورث اتار کے تو جو باقی سائیڈوں سے کپڑا بچا ہے اس کو یہ میں نے نیچے لگایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے نیچے لگا کے تو اس کے اوپر پھر یہ والا جو بارڈر دیا وہ تو اس طرح لگایا ہے کہ وہ جوڑ ہمارا محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ اس کے نیچے جوڑ تھا تو یہ 4 انچ یہ بڑھ گئی ہماری لیندھ پھر باقی 2 انچ رہ گئی اس کو میں نے کیسے پورا کیا یہ دیکھیں یہ گلہ ہمارا یہاں سے یہ شروع ہو رہا تھا تو میں نے کہا اگر یہاں سے میں گلہ شروع کر کے بناؤں گی تو وہ اتنا ڈیپ بنے گا کہ یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی اس میں اس لئے میں نے اس کے اوپر دو دو انچ کپڑا لگایا ہے اور یہ کپڑا دیکھیں بلکل بھی کچھ تو کٹنگ میں آ گیا ہے تیرے کی کٹنگ میں آ گیا ہے اور بلکل محسوس نہیں ہو رہا بتانے پہ شاہد آپ کو محسوس ہو ویسے محسوس نہیں ہو رہا اور یہ میں نے فائیو انچ یہ گلہ گول تیار کیا اور اس کے ساتھ یہ جو جیسے ڈیزائن بنا ہو گا ہے نا ویسے ہی میں نے اس کو نیچے کپڑا رکھ کے تو اس طرح تھوڑا کٹ بنا لیا ہے تاکہ ہمارا یہ گلہ بھی لمبائی بھی اس کی پوری ہو گئی ہے اور ڈیزائن بھی تیار ہو گیا ہے اور یہ بعضوں پہ ریڈ کلر کی ڈیزائننگ پٹی لگا دی ہے اور اسی طرح گہرے پہ بھی یہ بیگ سے میں نے کیسے پورا کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بیگ سے میں نے جو بارڈر تھا وہ نیچے رہنے دی گیا ہے اس کو کوئی جوڑ نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں کیا اور جو بیگ سے سائٹ سے کپڑا اترا تھا وہ سیکس انچ کپڑا میں نے ادھر ڈال دی گیا ہے یہ ساڑھے پانچ انچ کپڑا ہے وہ میں نے ادھر ڈال دی گیا ہے کیونکہ ادھر ڈالنے سے وہ محسوس نہیں ہوتا کپڑا تو فرنٹ کا زیادہ ہوتا ہے مسئلہ تو فرنٹ پر ڈیزائننگ بن گئی ہے یہ جی میں نے آپ کلگی کپڑا تیار کی ہے یہ تیسرا ڈیزائن ہے یہ بھی فور انچز گلائیز کی اور تھری انچز کے نیچے سے میں نے کٹ بنایا ہے یہ الگ چیپی پہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں پیپر پٹی پہ اس کو بنا لی ہے بنا کے تو اس کو سیمپل گلا تیار کر لی ہے گلا تیار کرنے کے بعد یہ جو پٹی ہے یہ بازوں کے ساتھ ایکسٹرا تھی اس کو میں نے اتار کے فولڈ کیا پریس کیا پریس کرنے کے بعد اس کو جیسے یہ میں نے شیپ دی ہے نا کونہ بنایا ہے گلے کا اس کونے کے حساب سے پھر میں نے اس کو لگانا ادھر سے شروع کی ہے ایسے لگا کے تو اس کو یہاں تک کیا ہے اور یہاں سے اس کو اندھر کی طرف یہ میں نے فولڈ کر دی ہے تو یہ بلکل سیمپل گلے کی اتنی پیاری لک کا آگئی ہے اس کے اوپر یہ میں نے بھیڑز لگا دی ہیں یہ بہت ڈیسنٹ لک دے رہے ہیں اور بازوں پہ یہ لیس لگائی ہے اور اندر کی طرف شلوار کی پٹی لگائی ہے اسی طرح گھیرے اور چاک پہ چاکس پہ میں نے لگائی ہے لیس لگائی ہے اور اندر شلوار کی پٹی لگائی ہے اور گھیرے ویسے ہی میں نے فولڈ کر دی ہے یہ اس کے ساتھ شلوار ہے اور شلوار یہ جو میرے کسٹمر ہے نا یہ کیپری وغیرہ نہیں پہنتے یہ کہتے ہیں کہ میری سمپل شلوار اور بھریک لائنوں والے پہنچے ہوں تو اس طرح میں نے یہ بنایا ہے سمپل شلوار اور بھریک لائنوں والے پہنچے اور یہ اس کا دو بٹا ہے پیار آسا اور اس کے ساتھ یہ میں نے لیس لگا دی یہ دیکھیں امید ہے کہ آج کی ڈیزائنگ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ان تینوں میں سے بھی آپ کو جو ڈیزائن سب سے اچھا لگے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا یوں پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں بہنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس آسان ڈیزائنگ سے فائدہ اٹھا سکے اور میرے چینل کو جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے وہ ہی دیکھ سکیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ